موسیقی خوش آمدید ناظرین میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی آر پی 360 نیوز 360 پر پنجاب کے زمنی انتخابات بیس سیٹو پر جو کل ہونے والے ہیں اور گھمسان کا رن پڑھنے والا ہے تحریک انصاف بمقابلہ دیگر جی ہاں دیگر اس لیے کہ اس میں نون لیگ بھی ہے اس کے ساتھ مزید دس جماعتیں ہیں ان کے ساتھ پھر الیکشن کمیشن بھی ہے ان کے ساتھ پھر دوسری انتظامیہ بھی ہے اور حکومتیں بھی ہیں اور ادارے بھی ہیں تو یہ تحریک انصاف بمقابلہ دیگر ہے کل کے زمنی انتخاب پنجاب کے بیس نشستوں کے اوپر لیکن اس سارے معاملے میں بھی کہ ایک طرف اتنی ساری قوتیں لیکن کھلبلی اس بات سے مچی کل صبح جب پنجاب کی حکومت کو ایک رپورٹ ملی پنجاب کی ایک ایجنسی کی طرف سے سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے کہ جی بیس میں سے اٹھارہ نشستیں ان کی رائے شماری کے مطابق ان کے شمار کے مطابق تحریک انصاف لیڈ کرے گی اور پھر بچی کھلبلی کھلبلی اس لیے مچی کہ ان رپورٹس کے مطابق اٹھارہ جو نشستیں ہیں وہ سب کی سب پی ٹی آئی تقریباً سیونٹی پرسنٹ سے لیڈ کر رہی ہے اور صرف تھرٹی پرسنٹ ووٹس کا رجحان جو ہے وہ نون لیگ کے امیدواران کی طرف ہے جن کو تمام کے تمام سپورٹ کر رہے ہیں تو اٹھارہ نشستوں کے اوپر کس طرح سے تحریک انصاف کو شکست دی جائے اور کس طرح سے ایک حکمت عملی بنائی جائے اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھا گیا کل کا پورا دن لگایا پنجاب کی حکومتی مشینری نے کہ ہمیں کس طرح سے کون سے ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر پولنگ اسٹیشنز تک نہ پہنچ سکے دوسری جانب عمران خان کی دھوان دھار الیکشن مہم نے سارے کھیل کا پاسہ ہی پلٹ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے ان لوگوں کو بھی اپنی جانب راگب کر لیا ہے جو ہر انتخابات میں گھر میں ہی بیٹھتے تھے اور کھانے کھاتے تھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ عمران خان نے ان لوگوں کو بھی پولنگ بوت کی طرف متوجہ کر لیا ہے اور یہی مسئلہ بن گیا ہے یہی درد سر بن گیا ہے پنجاب کی انتظامیہ کے لیے کہ کس طرح سے ان اٹھارہ نشستوں کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدواران کو مقابلہ کیا جائے یا ان کو شکست دی جائے باقی دو نشستیں جو کہ ایک ملتان کی ہے جہاں پہ زین قریشی شاہ محمد قریشی کے صاحبزادے سلمان نعیم کے مقابلے پر ہیں وہ کہتے ہیں ادارے اور ان کی رپورٹس کے ساٹھ فیصد وہاں پر سلمان نعیم کا پلرہ بھاری ہے چالیس فیصد بوٹرز کا رجحان جو ہے وہ زین قریشی کی طرف ہے اسی طرح پی پی ون فیفٹی ایٹ لاہور کا حلقہ ہے وہاں پر بھی دو جھان جو ہے وہ ساٹھ فیصد بوٹرز کا نونڈک کی طرف ہے چالیس فیصد بوٹرز جو ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کی سپورٹ پر ہیں لیکن باقی اٹھارہ حلقوں میں کیا کریں اور کیا نہ کریں اس سلسلے میں دو شخصیات ہیں جن کو سب سے اہم ٹاسک دی گئی ہے کہ وہ اپنے طور پر کام کریں گی اور کچھ ایسا کریں گی کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کم سے کم پولنگ بودھ تک نہ پہنچ سکے اور ان میں سب سے جو سر فیرست ہیں وہ اتا تارر صاحب ہیں جو کہ ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے اور انہوں نے اپنا پہلا کرشمہ آج صبح ہی دکھا دیا جب انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونکھا کا وارڈر بلوک کر دیا بھک کر ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے پہ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جی وہاں سے کچھ لوگ آئیں گے جو کہ حالات کو خراب کر سکتے ہیں پولنگ ڈی پر اب جیسا کہ فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کام اس لیے کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا راستہ روٹا جا سکے جو کہ ارادہ رکھتے تھے کہ وہ الیکشن کے دن پنجاب کے ان ازلہ میں موجود ہوں گے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ لگتے ہیں بھک کر میہ والی جہاں پر زمنی انتخاب ہو رہے ہیں اور وہاں پر کوشش یہ تھی کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس کو ایکٹیف رکھا جائے الیکشن ڈے پر اور علی امین گنڈا پور کیونکہ مقامی آدمی ہے ڈیرہ اسماعیل خان متصلت ہے ڈسٹرکٹ ہے خیبر پختونخواہ کا وہاں پر ان کا ایک اثر ہے اور وہ بھک کر تک جو ہے پھیلتا ہے اس لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے آج وہ بارڈر ہی بند کر دیا گیا تو آتا تارل صاحب نے اپنا پہلا چمتکار تو دکھا دیا ہے اور انتظامیہ کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ جہاں بھی لائنڈ آنڈر خراب ہو اگر ذرا سا بھی کوئی شائبہ ہو تو پوری ہائی ہینڈڈنس کے ساتھ پوری فورس کے ساتھ اس سے نمٹا جائے پہلے ہی بیان آ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کا بیان اس زمین میں سب سے اہم ہے جنہوں نے آج صبح ہی بیان دے دیا کہ کسی طرح کی بھی کوئی ذرا سی بھی لائنڈ آنڈر کی سیچوئیشن جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور ریاست اپنی پوری قوت سے نمٹے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے ان کے ووٹرز نے آواز اٹھائی تو پنجاب کی پولس اسی طرح سے ایکشن میں آئے گی جس طرح سے پچیس تاریخ کو ایکشن میں آئی تھی جب لانگ مارچ ہوا تھا لانگ مارچ کیا گیا تھا اسلام آباد کی طرف اور جو کچھ لاہور میں ہوا تھا اور لاہور کی پولس نے کیا تھا وہ ساری دنیا کو ابھی تک یاد ہے تو تحریک انصاف کے ورکرز اور ووٹرز کے دلوں میں ابھی سے وہ خوف بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہی سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نے پچیس تاریخ کو لانگ مارچ کے اس میں کیا تھا اور ایجنسیز کا آخر میں رول تو آ ہی جائے گا وہ ضرور اپنا ایک کوئی کرشمہ دکھائیں گے جب ووٹنگ اینڈ ہوگی اس کے بعد جب ووٹ کاؤنٹ شروع ہوں گے عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر کم از کم دس ان کے پولنگ ایجنٹس ہوں گے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کو یہ کرنے دیا جائے گا الیکشن کمیشن ہر صورت یہ انشور کرے گا کہ ایک ہی پولنگ ایجنٹ ہو ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر اور وہ پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہو عمران خان لاکھ کہتے رہے ہیں کہ دس پولنگ ایجنٹ ہوں گے ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا اور جب ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس خوف کا اظہار عمران خان، حسد عمر، فواد چودری حماد عزر، یاسمین راشد صاحبہ وغیرہ کرتے رہے ہیں وہ سب ہونے کا خدشہ موجود ہے تو عمران خان کے لیے کل کا دن بہت اہم ہے عمران خان کے لیے کل کا دن میک اور بریک ہے ان کی پنجاب کی سیاست کا ان کے اس بیانیے کا جس کے امپورٹڈ حکومت نامنظور اور یہ کہ امریکہ کی آشرباد کے ساتھ مقتدر قوتوں نے ان کی حکومت کی ریجیم چینج کی اس پورے بیانیے کا دارو مدار کل کے بیس حلقوں کے زمنی انتخاب پر ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کتنی سیٹیں نکال پاتے ہیں ہر کسی کے اپنے تجزیات ہیں ہم نے اس پروگرام میں ہی مختلف تجزیہ آپ سے شیئر کیے ہیں ہمارا نیوز 360 کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ گو کے عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو ایک واضح برطری حاصل ہے 18 نشستوں کی اوپر خود سیکیورٹی ادارے پنجاب حکومت کو بتا چکے ہیں کہ 70-30 کا ریشو ہے 70% لوگ ووٹرز جو ہیں ان کا رجحان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے لیکن جو کچھ بھی ہو رجحان کچھ بھی کہہ رہا ہو ہوتا وہ ہے جو کہ فرشتے کرواتے ہیں اور فرشتے وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں جو انسان کے بس سے باہر کی بات ہوتی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی جیت ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی ہے اگر وہ ہو جائے گی تو یہ بات تو یقینی ہے کہ ملک عام انتخابات کی طرف چلا جائے گا کیونکہ اس سیلیکشن کو جیتنے کی صورت میں پنجاب اسیملی میں اکثریت ہوگی تحریک انصاف کی اور ان کے اتحادیوں کی اور پھر وہ پنجاب اسیملی تحلیر کروا دیں گے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ نئے انتخابات ہیں اور جب پنجاب میں نئے انتخابات کی صورتحال بن جائے تو قومی انتخابات تو بنی جاتے ہیں تو یہ ایک صورت ہے کہ جیسے ہی کل انتخابات جیتیں گے عمران خان تو واضح ہو جائے گا کہ ملک عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے اور اگر نون لیگ اور ان کے اتحادیوں اور دیگر قوتوں کی جیت ہوتی ہے تو پھر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تحریک انصاف کے درمیان ایک ایسی زبردست جنگ شروع ہوگی جس کا اختتام جو ہے وہ دیر تک نہیں ہو پائے گا لیکن ملک کے لیے انتہائی نقصاندے صورتحال بنے گی دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے کس کروٹ اوٹ بیٹھتا ہے کس کی جیت ہوتی ہے کس کی ہار ہوتی ہے امید یہ کی جانی چاہیے کہ ووٹرز کی جیت ہوگی ووٹرز جس کو ووٹ دیں گے وہی کاؤنٹ ہو کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس راستے میں نہیں آئے گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ